راہنمہ تحریک انصاف فواد چہدری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ہماری ثبوت آئے گا آپ گرفتار کریں گے نیب کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم گرفتار نہیں کریں گے بہت افسوسناک ہے اور ایک صرف سابق جج کی طرف سے یہ آنا کہ چونکہ افتخار چودری صاحب جو ہیں وہ سابق جج ہیں تو اس لیے وہ سابق جج ہیں اور وہ ان کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کریں گے یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے ایڈن ہاؤزنگ میں لوگوں کے اربحہ روپیہ ڈوبا ہے اور ان لوگوں کو جو انصاف ہے وہ ملنا چاہیے اور جو آج جج صاحب نے فیصلہ کیا ان تمام نقاط کے ساتھ جو ہم نے بات کی لاہور ہائی کورٹ کے ڈوین بینچ نے ان کے ساتھ ایگری کیا ہے میں بہت شکر گزار ہوں عدالت کا اس انصاف جو ہمیں انصاف ملا ہے اور یہی طریقہ ہوتا ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے کو التوا میں ڈالا جائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری پاکستان تحریک انصاف پورا پاکستان میں سمجھتا ہوں کلسوم نواز شریف صاحبہ کی صحت کے لیے دعا گو ہے خود عبران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلسوم بی بی کو صحت کاملہ عطا کرے ہم تمام ان کے لیے دعا گو ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانون سے بالاتر چیزیں نہیں ہونی چاہیے قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ججمنٹ نہیں دیں گے اگر کسی کا کوئی گھر میں بیمار ہو جائے گا اور پھر نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ سارا خاندان دونوں بیٹے پہلے مفرور ہیں تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا پاکستان پورا عدالتی نظام انتظار میں بیٹھ جائے کہ کب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ججمنٹ ہوگی میرے خیال میں جو آرٹیکل پچیس ہے آئین کا امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے شہری برابر ہونے چاہیے اور اگر اس بنیاد کے اوپر کے ایک چونکہ وہ بڑے آدمی ہیں اس لیے ان کے خلاف ایک رہدہ پروسیجر اختیار کیا جائے یہ بڑے آدمی نہیں ہیں تو ان کے خلاف رہدہ پروسیجر اختیار کیا جائے مناسب نہیں ہوگا میرے خیال میں جو نواز شریف صاحب کی فیصلہ ہے وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے سیاسی بنیادوں کے اوپر وہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے میں سو فیصد آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہ صرف یہ تاثر کہ صرف جو اگر آپ سیاستدان ہوں گے تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی نامناسب ہے یہاں پہ بڑے بڑے جو جس طرح سے آپ نے جنرل اشفاق یعنی کے بھائی کا نام لیا بلکل ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے سو فیصد ہونی چاہیے اسی طریقے سے افتخار چودری صاحب کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے سو فیصد ہونی چاہیے ہمارا جو مطالبہ ہے کہ قانون کے مطابق پرسیڈ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے قانون الہدہ ہو اور کچھ لوگوں کے لیے قانون الہدہ ہو امیر آدمی جب تھانے جاتا ہے تو سنتری باہر کھڑا ہو کے سلوٹ مارتا ہے غریب آدمی جاتا ہے تو وہی سنتری اس کو ٹھڑا دے مارتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے خواجہ عامر صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے شہباز شریف صاحب کے میڈیا کوارڈینیٹر تھے امتیاز صاحب نے آج جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ خواجہ عامر صاحب نے فیصلہ کیا ہے راہنمہ تحریک انصاف آواز چہدری میڈیا سے گفتگو کر رہے تو ان کا کہنے تک زابطہ فوجدارے کے مطابق ایک قابل گرفتاری ثبوت آئے تو ملزم گرفتار کیا جا سکتا ہے اور نیب کے چیرمن کی جانب سے ایسا بیان آنا سب کے سامنے ہے پوری پاکستان تحریک انصاف اور پورا پی ٹی اے محترمہ کلسوم نواز کے لیے دعا گو ہے لیکن یہ کہا جار لکھا گیا ہے کہ کسی کے بیمار ہونے کی وجہ سے فیصلہ نہ دیا جائے ایسا غلط ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے رہنمہ فوات چہدری کی کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے فوات چہدری کی درخواست منظور کر لی ہے فوات چہدری کو الیکشن لنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے اپلیٹ ٹربیونل کا کافی کال ادم قرار دے دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں جسٹس سید مظاہرہ لیک برنکوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ فوات چہدری کی درخواست پر سمات کی اپلیٹ ٹربیونل نے حقائق کے برعکس کاغذات نامزد کی مسترد کیے ایسا کہنے تھا پیل کنندہ کا آپ کو بتائیں ٹربیونل کے مطابق بیرون ملک دوروں پر 32 لاکھ اخراجات کی تفصیلات فراہم نہیں کی فوات چہدری نے موقف دیا اس کے مقابلے آپ کو بتائیں پیل کنندہ کا کہنا تھا کہ اپلیٹ ٹربیونل کے مطابق اساس اجات کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں کاغذات نامزدگی میں ایف بی آر کی مصدقہ کاپی ساتھ لف کی گئی تھی ایسا کہنا تھا پیل کنندہ کا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہورنگ عمر حیات سے جی عمر حیات اپ ڈیٹ کیجئے گا اس سماعت کے حوالے سے درخواست پر سماعت کی اور عدالت نے ان کے درخواست ملزور کر لیا اور انہیں انہیں 67 جھیلن سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے درخواست مزار کی جانب سے یہ موقف اکیار کیا گیا تھا کہ اپلیٹ ٹربیونل انہوں نے افتحاد نہ ہونے کے باوجود ان کو نا اہل قرار دیا جبکہ انہوں نے اپنے بہنوں ملک دوروں اور دیگر اساس اجات کی جو تفصیلات تھی تفصیلات ایس ای بی آر سے جی عمر حیات آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں ہم آپ سے مزید اپ ڈیٹس بھی لیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ عدالت نے فواد چودری کی درخواست منظور کر لی ہے فواد چودری آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے فواد چودری کے کاغذات نامزدگی مسرد کیے جانے کے خلاف درخواست پر یہ سماعت ہوئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ فواد چودری کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہیں کہ فواد چودری کے کاغذات نامزدگی مسرد کیے جانے کے خلاف درخواست پر آج سماعت ہوئی ہے آپ کو اب بتائیں کہ عدالت نے فواد چودری کی درخواست منظور کر لی ہے تحریک انصاف کے رحمہ فواد چودری کی کاغذات نامزدگی مسرد کیے جانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی عدالت نے فواد چودری کی درخواست منظور کر لی جی بالکل جیسے سید مظاہر علی اکبر نکوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فواد چودری کی درخواست پر جو ہے وہ سماعت کی انہیں ستاسٹ جیلم جو ہے وہاں سے انہوں وہ الیکشن لڑ رہے تھے کہ اپلیٹ ٹربیونل نے ان کو نا اہل قرار دیا انہوں نے اپنی درخواست میں یہ کہا کہ ایف بی آر سے تصدیق شدہ اپنے دستاویزات جو ہیں اساساجات کی اور بیرونی ملک دورے جو ہیں ان کی مکمل تفصیلات جو ہیں وہ اپلیٹ ٹربیونل کا عبر پیش کی تھی لیکن اپلیٹ ٹربیونل نے اختیار نہ ہونے کے باوجود ان کو نا اہل قرار دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ اپلیٹ ٹربیونل جو ہے وہ ریٹرنے کا افسر کے فیصلے کو یا تو منظور کر سکتا ہے یا مسترد کر سکتا ہے اپلیٹ ٹربیونل کے پاس کسی کو نا اہل قرار دینے کا اختیار نہیں ہے انہوں نے درخواست میں یہ استدا کی تھی کہ عدالت اپلیٹ ٹربیونل کا فیصلہ کل ادم قرار دے اور ان کو الیکشن لڑنے کے اجازت دی جائے جی عمر حیات بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا